سلام علیکم جناب فیصل آباد پاکستان سے لارنس پور لارنس پور یا فیصل آباد فیصل سے تو لارنس ہی بہتر ہے فیصل سے لارنس ہی بہتر ہے یہ حکم یہ وہ الگ ایک معامل ہے میں امام عزمانہ سرک صلوات اللہ علیہ وسلم حوالے سے سمچنا چاہ رہا تھا کہ ایک ٹرائنگ معروف ہے کیا معروف ہے برمودہ ٹرائنگل بابور حکم کس نے سنایا آپ مولیوں نے سنایا آپ کو میں وہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے قریب احادیث میں یا کہیں بھی کوئی قریبی حوالے سے کوئی ایسی بات ہے کہ امام زمانہ کا دنیا کے اوپر کسی جگہ کو مقصود سمجھ سکیں کہ وہ زمین کے اوپر ہیں یا آسمان پر ہیں کہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایسے جگہ ہوں گے زمین میں جگہ ہوں گے زمین میں جہاں ان کے خاص خاص اصحاب رہتے ہیں جو ان کو پیچانتے ہیں جو ان کو جانتے ہیں جن سے غیبت نہیں ہے لیکن وہ ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہیں وہ مقامات ہم نہیں جانتے ہیں یہ کہنا کہ برمودا ٹرائنگل میں ہے یہ صرف یہ حدث و گماہ ہے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ مقام کہاں ہیں وہ مقام کہاں ہیں جہاں امام علیہ السلام ہے تو وہ وہ حجاز میں ہے حجاز کے پہاڑوں میں ہے ایسے مقامات بہرحال جہاں بھی ہیں وہ یا مثلاً ایران کے سہراؤں میں ہیں قوم کے نزدیک ہوگا جہاں بھی ہیں وہ مقام وہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے آنکھوں سے کہ وہ عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ وہ مقام کہاں ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ان لوگوں ان کے خاص اصحاب ہیں جو جو امام علیہ السلام کو جانتے ہیں اور جن کے لئے غیبت نہیں ہے وہ اسرار میں سے ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں ان مقامات کو ٹھیک ہے نا اب یہ برمودا ٹرائنگل میں ہے یا کہیں ہو رہے ہیں میں نہیں معلوم اس کا اس کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ برمودا ٹرائنگل ہی میں ہوگا ایک تو اس سے یہ بات کرتے ہی طور پر سمجھ آ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر اس زمین کے اوپر آرز کے اوپر ہی امام زمانہ کی موجود کی ہے جو ہم سے غیبت میں ہے اور کہیں آسمان پر نہیں ہے یہ میں کلیر کرنا چاہتا تھا ایسا ہی ہے امام زبانہ علیہ السلام ہمارے درمیان ہیں مروای کوئی دلیل نہیں کوئی آسمان پر جگہیں ہوں گے کوئی دلیل نہیں کوئی آسمان پر نہیں جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہیں اور ان کے ولادت کے بعد ملائکہ آ گئے ان کو لے کے گئے آسمانوں میں کوئی دن وہ آسمانوں میں تھے یہ حدیث موجود ہیں لیکن یہ کوئی دلیل نہیں اب بھی ہمیشہ آسمان میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی آسمان بھی جائیں اللہ کے حجج کے اسرار بہت ہیں دنیا میں اللہ کی جو خلقت ہے یہ جو ہمیں نظر آتی ہے سانکوں کے سامنے یہ زمین ہے امریکہ پاکستان یہ ملکیں ہیں یہ تو ایک تر یہ عالم الشہادہ ہے اس کے علاوہ عالم الغیب بہت ہے عالم الغیب کہ ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کے مخلوقیں ہیں اللہ کے عوالم اللہ نے جن دنیاوں کو خلق کیا جہانوں کو خلق کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتی ان کے تعداد کیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہاں پر تو وہ اللہ کو معلوم ہیں ان میں امام زمانہ علیہ وسلم جاتے ہوں گے وہ مجھے نہیں معلوم لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہیں بلکہ وہ زمین پر ہیں لیکن ہمیں وہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں جیسے یوسف علیہ السلام تھے ان کے بائیوں سے ملاقات ہوئی بائیوں نے کہا کہ ہماری عالت بہت بری ہے بادشاہ سلامت ہمیں آپ صدقہ دے دیں ہمیں آپ زکاة دے دیں ہم بہت عالت خراب ہے تو انہوں نے بائیوں کی بہت خدمت کی ان کو نوازہ بھی پھر آخر انہوں کو کسی نے نہیں پہچانا کی یہ یوسف علیہ السلام ہے ان کے بائی سے کے بائی ہیں بنیامین جو ہیں بنیامین ان کے ماں سے پہلے ان کے ماں ایک باں باپ ایک ہیں نہیں پہچانا کی یہ یوسف علیہ السلام ہے ٹھیک ہے نا جب تک انہوں نے خود معارفی نہیں کیا اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے نبی ہیں اللہ نے وعدہ دیا ہے بنی اسرائیل کو اگر ایسا موسیٰ آئے گا آپ کو فرعون کے غلامی سے چھٹکارہ دے گا اور فرعون جو ہے اسی کے ولادت کی وجہ سے بچوں کو زباہ کرتا جا رہا ہے بچوں کو زباہ کرتا جا رہا ہے تو وہ فرعون جو ہے فرعون کے محل میں فرعون کے جو قصر تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے جوان ہو گئے بنی اسرائیل سے ملاقات بھی ہوتی تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے نا جب تک انہوں نے خود اپنے آپ کو معارفی نہیں کیا کہ میں موسیٰ ہوں میں موسیٰ ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں مکہ میں تھے پیغمبر ہیں کسی کو بتاتے نہیں میں پیغمبر ہوں بس چھپکے سے بحسد کے افتداء میں اعلان نہیں کرتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں چھپکے سے بعض لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں تم ایمان لاؤ تو پھر وہ ایمان لاتے تھے تو وہ بھی لوگوں کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے یہ ابو طالب علیہ السلام کا یتیم ہے لیکن نہیں چانتے تھے کہ یہ پیغمبر خدا ہیں پیغمبر خدا ہیں حجت خدا وہ بھی ایک لحاظ سے پوشیدت ہے تو یہ جو ہیں امام آسر علیہ السلام کی غیبت جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی طرح ہے اور حکم جی قبلہ ابھی اسی نقطے پر تھوڑا سا میں یہ کہنے چاہوں گا کہ یہ غیبت تو شخصی تھی لیکن ان کی کوئی نشانی کوئی تعارف موجود تھا لیکن اگر امام زمانہ کی بات کی جائے کن کی تعارف موجود ہے کن کی تعارف موجود ہے جناب موسیٰ علیہ السلام چاہے وہ موسیٰ کے نام سے نہیں یا وہ اپنے باپ کے نام سے معروف نہیں تھے لیکن فرون کے پاس ایک شخص کی حالت میں تو موجود تھے امام زمانہ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے آپ بھی ملاقات کرتے ہیں لیکن ان کو پہچانتے نہیں ہیں آپ بھی ملاقات کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے آپ بھی ملاقات کرتے ہیں مکہ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں ملاق سلام دعا کرتے ہیں پہچانتے نہیں کہ یہ آئے آپ کے امام ہیں جیسے فرعون کے زمانے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں سلام دیتے ہیں اے شہزادے وہ شہزادہ تب فرعون کے محل میں رہتا ہوا شہزادے کیسے ہیں وہ شہزادہ موسیٰ ہے آپ کو نہیں پتا چلتا اور حکم میرے سوال کو پورا سن لیتے کہنے کا مراد یہ تھا کہ اگر ان کی ایک سن تھی ان کی پیدائش اور ان کی شہادت موت تک ٹھیک ہے تب تک ان کی ایک موجودگی تھی یا جب تک اللہ نے انہیں ظاہر نہیں کیا کہ یہ پیغمبر ہے لیکن موسیٰ کو کسی اور نام سے لوگ جانتے تھے لیکن یہ نہیں کہ یہ اللہ کی حجت ہے یہ پیغمبر ہے اسی طرح ٹھیک ہے آپ کے بات مان لیتے ہیں کہ امام زمانہ اسی طرح شخصی طور پر موجود ہوں گے لیکن لوگ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی وہ حجت ہے جو امام زمانہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو موسیٰ کو تو ایک مقصود سالوں کے لیے ایک وقت ہے لیکن امام زمانہ کا ایک ہزار سال سے زیادہ ہو گیا کیا ان کی یہ شخصی موجودگی ان کے بھی مقصود وقت نہیں تھا موسیٰ کا موسیٰ کا وقت مقصود نہیں تھا کہ اس سال کو ظہور کرے گا کوئی وقت مقصود نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا بھی وقت مقصود نہیں تھا کہ کتنے سال بعد وہ واپس آئے گا یوسف کو بھائیوں نے قومے میں پھینک دیا قومے میں پھینک دیا قومے سے نکال بنی اسرائیل کو کہ اب اس کی پیدائش ہو چکی ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ پیدا ہو چکا ہے پھر بھی پتہ نہیں تھا کہ اب پیدا ہو چکا ہے اب یہ موسیٰ کب نبوت کا ادعا کرے گا یہ بھی نہیں پتہ تھا ان کو صرف وعدہ تھا بنی اسرائیل کو ایک وعدہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا یوسف نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ غلام بنو گے تمہاری غلامی تمہاری بہت حقارت ہوگی تم بہت بری حالت میں رہو گے میرے بات مصر میں اور بنی اسرائیل وہی بنے بنی اسرائیل پہ بڑا ظلم ہوتا تھا فرعون قبطی جو قوم تھی انہوں پہ بہت ظلم کرتے تھے ان کو اپنا کنیز غلام بنایا تھا اور یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تمہارا نجات جو گائے کیسے پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت ان کی شریعت کو نسخ کرے گا وہ اس کا نام موسیٰ ہوگا اس کے صفات یہ ہوں گے صفات بتا دیئے تھے اچھا نشانیاں بتائیں یہ وقت آئی نہیں کہا تھا کہ وہ کب آئیں گے پیغمبر خدا ہمارے نبی جو تہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء نے بشارت دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ایسے پیغمبر آخر زمان میں آئیں گے ان کا ظہور ہوگا یہ تمام انبیاء سے برتر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لیکن وقت مشخص نہیں کیا تھا کہ کب آئیں گے وہ کس سال آئیں گے یہ بہتر آپ نے بتایا آپ نے بہتر بتایا میری مراد یہ تھی کہ امام زمانہ اپنی شخصی وجود کے ساتھ کہیں بھی کسی سے ملاقات کرتے ہوں گے یا کربلا میں یا کہیں بھی موجود ہوں گے تو کیا وہ ان کا وہ ظاہر ہونا اچانک ہوگا کہ ایک شخص غیر معروف سامنے آیا کچھ دیر کے لیے بیٹھا وہ چلا گیا لیکن ایک ہزار سال سے زیادہ کا سن مدھر چکایا مولا کا تو ایک ہزار سال کا سن تو ایک شخصی وجود کے لیے تو دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کیوں کسی ایسے شخص کو جانتا ہے حضرت عیسیٰ نے مریم علیہ السلام حضرت عیاس علیہ السلام یہ سب بشر ہیں اللہ کے بندے ہیں عزریس علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے کئی ہزار سال پہلے حضرت عجازت نے حضرت عیسیٰ نے امام حجت علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ نے مریم علیہ السلام کوئن سے جارہا ہے دو ہزار بیس مسیحی دو ہزار بیس عیسیٰ می سال جارہا ہے دو ہزار بیس تو کم از کم دو ہزار سال یعنی امام زبانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بارہ سب سال آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے ناممکن ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو امام حجت علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے لایا مروائیہ نہیں وہ ان کو لائے گا بھی ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماز بھی پروائے گا ان سے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے حضرت خضر علیہ السلام اس سے کئی سال پہلے ان بلادت ہو چکے وہ ابھی تک زندہ ہیں تو یہ کہنا خود مخالفین نے روایت کی اپنے کتاب میں مسلم میں وہاں ایک باب ہے مسیح دجال کے نام سے ایک صحابی کا نام ہے تمیم الداری تمیم الداری یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک جزیرے میں گیا اس نے دجال سے ملاقات کی اس نے دجال کو پہچانا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو آکر سنایا کہ میں وہ جزیرے میں گیا تھا ایسے شخص سے ملاقات ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو دجال ہے جو آخر زمان میں ظہور کرے گا اور جس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے اور اس کا ایک گدہ ہوگا خدای کا ادعا کرے گا تو مسیح دجال بھی ان کا اپنی کتب میں موجود ہے کہ وہ زندہ ہے یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے اثر میں وہ موجود تھا اب اس کی ولادت ان سے پہلے کب کتنے سال ہو چکی تھی ہمیں نہیں معلوم یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے کم از کم ڈائی سو سال پہلے تھا پہلے وہ شخص موجود تھا اب بھی موجود ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت وہ بھی ظہور کرے گا تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے عمر ہزار سال ہے موت زندگی کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں اور سائنس کے روح سے بھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان کے عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ڈیر سو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی سائنس کی روح سے جدید میڈیکل کی روح سے انسان کا عمر پانچ ہزار سال بھی ہو سکتا یہ موت جو ہے موت کوئی انسان نہیں کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ حتماً سو سال کے بعد موت آ جائے چیز جناب اور حکم کریں آپ نے جو باتیں بتائی اس سے دوسرے لوگوں کو جن کو معلوم نہیں ہوگا اس حوالے سے ان کی تصیح ہوئی ہوگی لیکن میں جو سوال کر رہا تھا شاید وہ آپ سمجھ نہیں سکی اور میری بات نہیں مجھے ملی میں آپ کی اجازت سے دوبارہ کہنا چاہوں گا میں یہ نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے میں صرف کیفیت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دو ہزار سال سے زیادہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا لوگوں میں بھی اعتقاد ہے کہ وہ موجود ہیں غائب ہیں امام زمانہ بھی موجود ہیں غائب ہیں لیکن میں کیفیت کی بات کر رہا تھا کہ دنیا کے اوپر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ دس بیس تیس سال وہ فیرون کے گھر میں بچپن سے لے کے جوانی تک تو وہ ایک دس بیس تیس سال کی آنکھوں کی لوگوں کی گواہی موجود تھے کہ یہ شخص موجود ہے اتنے سالوں سے لیکن دنیا کے اوپر مسلسل دو ہزار سال تک کی موجودگی کا کسی بھی شخص کے لیے دنیا میں کوئی تعرف نہیں ہے میرے کہنے کا مراد یہ تھا کہ اگر امام زمانہ کسی علاقات کرتے ہوں تو وہ اچانک سے ان کی کوئی کیفیت ظاہر ہوتی ہوگی اور اس کے بات سے اگر وہ مکہ آنا چاہتے ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہے اچانک ظاہر ہوتے ہیں کیا مطلب آپ کا اچانک ظاہر ہوتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میرا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل ایک ہزار سال سے کسی ایک مقام پر یا کسی ایک عبادی میں یا کسی بھی ملک میں یا رہ رہے ہوں ظاہرن لوگوں کے ساتھ لیکن لوگوں کو پتا نہ ہوگی یہ امام زمانہ شاید ایسی قیفیت نہیں ہے قیفیت ایسی ہو کہ اچانک سے جیسے اگر میں اچانک کربلا چلا جاؤں تو کسی کو کیا معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آیا میں بیٹھوں گا ملوں گا پھر بتاؤں گا کہ میرے پاس ویزا ہے پاسپورٹ ہے اتنا کچھ کی ہے لیکن اگر اچانک میں ایک حجوم میں چل رہا ہوں یا کوئی عمال کر رہا ہوں تو کسی کو تو معلوم نہیں ہے میرے لحاظ سے میرے علم میں تو اس طرح کی قیفیت سمجھ آتی ہے تو بھائی امام زمانہ علیہ السلام لوگوں میں اس طرح نہیں رہ رہے کہ سب کو پتا ہو کہ ان کے عمر شریف جو ہے بارہ سو سال ہے اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں تو وہ اس طرح لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک نوجوان کی صورت میں ان کی عمر جب ظہر کریں گے تیس چالیس سال کے عمر جیسے ہوگی لوگ جب ان کو دیکھیں گے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ عمر تیس چالیس سال کے ہے اور لوگوں کے یاد داشت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں یہ بارہ سو سال سے ایک آدمی رہ رہا ہے اس طرح کوئی بات ہی نہیں ہے آپ عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں بھی کہیں جی یہ میں بات چاہتا ہوں جی جیسے خضر علیہ السلام دنیا میں رہتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں میں نہیں معلوم لیکن خضر موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے کہاں عزتی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عزتی موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعا کے بعد بہت دعا عبادت کے بعد قضاء نے اجازت دی کہ خضر سے ملاقات ہو اب اس زمانے میں وہ کہاں رہتے تھے کن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ خضر ہے میں نہیں معلوم یہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن بہرحال وہ جہاں بھی رہتے تھے لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں خضر ہوں لوگوں کو اسے پوچھ پاتے تھے کہ میں خیزر ہوں اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ میری عمر مثلاً آزار سال ہے یہ بھی نہیں بتاتے تھے خدا حافظ